بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے ان لوگوں کے لئے جو بیرونی ملک جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اچھا پیسہ کمانا چاہتے ہیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں خصوصا وہ لوگ جو ایجنٹوں اور ایجنسیوں کے باری فیسے ہیں باری اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے کافی دوستوں کے پیغامات میسیجز ملتے رہتے ہیں کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں جاب کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم ایجنٹوں کے اخراجات برداشت کر سکیں تو آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس میں جو آج طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس میں کوئی ایجنٹ ملوث نہیں ہے کوئی ویزا ایجنسی ملوث نہیں ہے سارا کام آپ نے خود ڈائریکٹ کرنا ہے اور بہت ہی آسان کام ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک روکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے ناظرین آج میں بات کرنے جا رہا ہوں یو اے یونائٹڈ عرب ایماریٹس یعنی متحدہ عرب ایمارات جو آپ کے کیریئر کے لئے آپ کے برائٹ فیچر کے لئے بہترین نکتہ آغاز بہترین سٹارٹنگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ نہ صرف اچھی جاب اصل کر سکتے ہیں اچھی سیلری اصل کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ مستقبل میں کسی اور ترقی آفتہ ملک یعنی یورپ کینیڈا جاپان یا کسی اور بڑے ترقی آفتہ ملک میں جانے کے خواہش مند ہیں تو یو اے ای آپ کے لئے بہترین حب ثابت ہو سکتا ہے بہترین چینل ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے اس وقت جو ویزوں کا حال ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے بہت مشکل سے ویزے لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یو اے ای کا ویزا ہے ورک ویزا ہے اچھا ویزا ہے اچھی سیلری ہے اچھا ڈیزگنیشن ہے تو تھوڑی سی ڈاکومنٹیشن کر کے آپ کسی ترقی آفتہ ملک کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اس پہ ہم ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جاب یو اے ای میں آپ جاب جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے جاب اپلائی کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات میں ابھی آپ کو دینے جا رہا ہوں یو اے ای میں جاب سرچ کرنے کے لیے آپ کو ایک ویب سائٹ اوپن کرنی پڑے گی www.خلیجٹائمز.com اور اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا سب سے پہلے میں اس کا تعرف کرا دوں کہ خلیج ٹائمز یہ کوئی ریکروٹمنٹ ایجنسی نہیں ہے انڈیڈ کی طرح یا مانسٹر کی طرح یا کیریر جیٹ جو اس طرح کی ہوتی ہیں جاب سرچ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ ان سے بہت مختلف ہے اور بہت آسان ہے وہ اس لیے کہ یہ ایک ڈیلی نیوز پیپر ہے متحدہ عرب امراض کا اور بہت پرانا نیوز پیپر ہے انگلش لینگویج میں اس کی کوریج پورے متحدہ عرب امراض کے ساتھ بہرین، امان، کوئیت، قطر اور سعودی عرب تک اس کی کوریج ہے اب ہوتا کیا ہے جیسے پاکستان میں مختلف کمپنیز کو جب سٹاف چاہیے ہوتا ہے تو وہ قومی اخبارات میں اشتیار دیتی ہیں ایڈز دیتی ہیں تو یہاں پہ بھی وہی سلسلہ ہے یہ خلیج ٹائمز کیا کرتی ہے پورے یو اے ای میں پوسٹنگ ہوتی ہے جو بھی جابز کے اشتیارات آتے ہیں ان کو یہاں پہ یہ کٹھا کر دیتی ہے تو ہم یہاں نہیت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مختلف کی جابز کون سی ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں جابز پر کلک کرنا پڑے گا اب آپ کے سامنے ایک نئے پیج اپن ہو چکا ہے اور آپ کو یہاں پہ تمام تر جابز کی جو ویکنسیز آنونسٹ ہیں ان کی یہاں پہ آپ کو اشتیارات دکھا رہا ہے ایک ازار چھ سو دس جابز ویکنسیز ہیں پہلے نمبر پہ ان کو قوانٹیٹی سرویر چاہیے یہاں پہ انہوں نے اس کے ساتھ ٹائم بھی بتائی ہوئے کتنے گھنٹے پہلے اس کی آنونسمنٹ ہوئی ہے اور اس کے دوسرے نمبر پہ ان کو فلپینہ چاہیے اس طرح نرس چاہیے اور یہاں پہ انہوں نے مکس کر کے اشتیارات دی ہوئے ہیں اور نیچے پیج نمبر ہے ون بے ون آپ ہر پیج کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا تو اس کو ریفائن کرنے کے ایک اور طریقہ یہ ہے اپنی مرضی کی جاب آپ یہاں پہ ڈونڈ سکتے ہیں what are you looking for میں صرف پلمر کی جابز ہی دکھائے گا آپ دیکھئے بائیسی ریزیلٹ ہیں اور یہاں پہ صرف پلمر کی جابز دکھا رہا ہے اسی طرح اس کو ریفائن کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جنڈر وائز بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کو فیمیل سے متعلقہ جابز چاہیے پہلے یہاں پہ پلمر کو ریموو کر دیں فرض کریں آپ کو فیمیل سے متعلقہ جابز چاہیے تو فیمیل کو چیک کیجئے ریفائن ریزیلٹس پہ کلک کیجئے اب آپ کو صرف وہی جابز دکھائے گا جو اس میں ان کو فیمیل چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو انچیک کر کے اسی طرح آپ کو فرض کریں سیلری وائز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کو اچھی سیلری والی جابز چاہیے آپ کو وہ جابز چاہیے جن میں سیلری تین ہزار سے پانچ ہزار ہے تو آپ اس پہ کلک چیک کر کے ریفائن کیجئے تو پھر آپ کو ہائی سیلری والی جابز دکھائے گا ایک سونتالیس جابز ہیں اس طرح جاب لوکیشن ہے جاب لوکیشن میں آپ اپنی مرضی کی جاب لوکیشن رکھ سکتے ہیں ابودابی اجمان دبائی وغیرہ وغیرہ جہاں آپ جاب سرچ کرنا چاہتے ہیں اسی حساب سے انڈسٹری ہے جس فیلڈ میں آپ جاب سرچ کرنا چاہیں تو اس طرح یہاں پہ نیچے بھی انہوں نے کچھ سب کیٹیگریز دی ہیں اس حساب سے بھی آپ کوئیکلی سرچ کر سکتے ہیں جیسے فرض کریں میں جاب سرچ کرتا ہوں ڈیٹا انٹری والی تو اس پہ کلک کر دیتے ہیں اب اس جاب کے متعلق آپ کو تمام طرح تفصیلات یہاں پہ مل جائیں گی کہ اس میں سیلری کتنی ہے ایکسپیرینس کتنا چاہیے جاب ٹائپ فل ٹائم ہے پار ٹائم ہے جنڈر کونس ہے میل کے لیے ہے یا فی میل کے لیے اور ای میل انہوں نے دیا ہوئے کہ جہاں پہ آپ نے اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے تو جاب لوکیشن بھی انہوں نے بتائی ہے دبائی جاب لوکیشن ہے اور یہ کب ایکسپائر ہوگا یہ اشتیار یہ سترہ ڈیز اور تین آورز میں یہ ایکسپائر ہو جائے گا اور اس طرح یہاں پہ جاب ڈسکرپشن آپ نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ اس سے آپ کو کافی کچھ پتا چلتا ہے کیونکہ کچھ جابز ہوتی ہیں جن میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جن کے پاس دبائی کا ایکسپیرینس ہے یا جو لوگ ویزٹ ویزر پہ دبائی یا یو اے ای میں موجود ہیں اور کچھ میں یہ پابندی نہیں ہوتی تو اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے آپ پاکستان انڈیا جہاں بھی ہیں وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی ڈسکرپشن میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ سینڈ دیئر سی وی تو اس ایمل ایڈریس تو اس ایمل ایڈریس کو آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے اس کے بعد آپ جی میل اوپن کریں گے اور یہاں سے کمپوز سے ایک ایمل کمپوز کریں گے اور وہی ایمل ایڈریس آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ سبجیکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فار جوب اور یہاں پہ آپ نے اپنی سی وی اٹیچ کرنی ہے اٹیچ فائلز میں سی وی آپ کے اٹیچ ہوگی اگر آپ کی سی وی نہیں بنی ہوئی تو بنا لیجئے خود نہیں بنا سکتے دوستوں سے یا کسی سے کمپیوٹر کمپوزنگ والے سے آپ بنوا سکتے ہیں اور کچھ دوستوں کو سی وی کا نہیں پتا ہوتا زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لیے کہ سی وی آپ کی کوالیفیکیشن آپ کی جوکیشن ایکسپیریانس جو آپ کی سکیلز ہیں انرمنیہ ہیں آپ کی یا آپ کا جو بائیو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا ایک مختصر سا انفرمیشن ہوتی ہے ایک دو پیجز پر لکھی ہوتی ہے تو جو بھی وہ ایک دو پیجز آپ کی دیکھتا ہے اس کو فوراں سے پتا چل جاتا ہے کس بندے کی ایجوکیشن کتنی ہے اور یہ کیا کام کر سکتا ہے تو نرملی یہی جابز کے لیے بھیجی جاتی ہے تو یہ آپ خود بنا لیجئے یہ کس سے بنوا لیجئے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو اپلیکیشن فار جوب لکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو ایک دو لائنیں ویسے لکھ دیجئے ڈیئر سر اور میڈم آئی وانٹ ٹو اپلائی فار ڈی پوسٹ آف آگے آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ لکھ دیجئے اور مزید لکھ دیجئے آئی ایم این کلوزنگ مائی سی وی پلیسی مائی سی وی فار مور انفرمیشن تو اتنا بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کور لیٹر لکھنا چاہیں وہ لکھ دیجئے یا پراپرلی آپ کوئی بڑی اپلیکیشن لکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے سینڈ کر دینا ہے اس طرح ایک پوسٹ کے لیے آپ کا اپلیکیشن کا پرسس مکمل ہو جائے گا آپ کا کام ہے مزید جاب سرچ کیجئے جو آپ کی پروفائل سے ملتی جلتی ہوں آپ کی کوالیفیکیشن سے ملتی جلتی ہوں اور ان میں وقتاً فوقتاً اپلائی کرتے رہیے اس طرح کرتے رہنے سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کمپنی کی طرف سے ریسپانس مل جائے گا یہ پہلی ویڈیو تھی اس حوالے سے اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں اس حوالے سے بھی بتائیے گا مشورہ دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ